اب ہو میرا جاں مصبو لا الہ الا ہوں کہتا جاؤں قدر کو لا الہ الا ہوں پردہ اٹھا دے جلووں سے قرب تو اپنا ایسا دے قرب تو اپنا ایسا دے تجھ کو میں دیکھوں مجھ کو تو لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں دل میں قرب کے پھول کھلیں کاٹے عسیاں کے نکلیں عسیاں کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ دل میں قرب کے پھول کھلیں کاٹے عسیاں کے نکلیں آنے لگے تیری خوشبو لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں ناز اٹھاؤں تیرے یوں دل کا کر دوں اپنے خون دل پر غم اور تکلیف اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ناز اٹھانا ہے عشق اور محبت کی زبان میں ناز اٹھاؤں تیرے یوں دل کا کر دوں اپنے خون عشق اطاکا احفاتو لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں روح کی میری طاقت ہے نطق کی میری زینت ہے نطق کہتے ہیں قوت بیان کو بولنے کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کو نطق کہا جاتا ہے روح کی میری طاقت ہے نطق کی میری زینت ہے قلب کا میرے ہے یہ وضوح لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں دیکھے آپ کو جب ارشاد ہو کر بے خود اور دل شاد دل شاد سے مرانیہ یعنی جس کا دل خوش ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کے خوشنما منظر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب خوشنما منظر کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اس لئے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے دیکھے آپ کو جب ارشاد ہو کر بے خود اور دل شاد لب پر آئے نعرے ہوں لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں اب ہو میرا جام و سبو لا الہ الا ہوں کہتا جاؤں کودر کو لا الہ الا ہوں اب ہو میرا جام و سبو لا الہ الا ہوں اب ہو میرا جام و سبو لا الہ الا ہوں کہتا جاؤں کودر کو لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں کہتا جاؤں کودر کو لا الہ الا ہوں اوہ پردہ اٹھا دے جلو سے قرب تو اپنا ایسا دے قرب تو اپنا ایسا دے تجھ کو میں دیکھوں تجھ کو میں دیکھوں مجھ کو تو لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں دل میں قرب کے کھول کھلے کھول کھول کھلے کھلے کھول کھلے کھول 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 دے wanted جب سے دل میں آئی تم عقل و ہوش و خیرت تب گم خیرت کے معنی عقل سے جب سے دل میں آئی تم عقل و ہوش و خیرت تب گم بند زبا جاری آسو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ناز اٹھاؤں تیرے یوں دل کا کر دوں اپنے خون ناز اٹھاؤں تیرے یوں دل کا کر دوں اپنے خون عشق عطا کر اٹھاؤں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اٹھاؤں حضرت کے حکم پر جو پہلی مطبا میں نے حضرت پالا رحمہ اللہ کی زیارت کی تھی اس وقت کے جو تحصرات ہیں وہ بھی حضرت پالا رحمہ اللہ کی برکت سے منظوم ہوئے ان کو وہ پیش کرتا ہوں حضرت پالا رحمہ اللہ سے سنا تھا ایک شیر پہلی نظر کی چوٹ بھی افکس پلا کی تھی پہلی نظر میں ہی حضرت پالا نے فرمایا عاشقوں کا تو پہلی نظر میں ہی کام ہو جاتا ہے پہلی نظر کی چوٹ بھی افکس بلا کی تھی اب تک جگر میں درد ہوں اس کا لیے ہوئے اب تک جگر میں درد ہوں اس کا لیے ہوئے اور ایک دفعہ نئی اشار پڑھ رہا تھا تو حضرت پالا نے فرمایا کہ وہ واقعہ تھا یا حادثہ تھا تو میں نے ارس کیا کہ حضرت واقعہ سے زیادہ حادثہ ہی تھا تم پر جو نظر پہلے پہل میری پڑھی تھی تم پر جو نظر پہلے پہل میری پڑھی تھی بھولوں نہ کبھی میں وہ حسین ایسی گھڑی تھی او شاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی او شاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی اور علماء نے اس تحباب نکال آیا حدیث جبرائیل سے علماء اور طلاباء مقتدہ حضرات کے لیے سفید لباس کے مستعب ہونے کا اس لیے حضرت والا فرماتے تھے سفید لباس پہنا کرو او شاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی بلکیں نہ جھپکتی تھی میری بلکیں نہ جھپکتی تھی میری ہوش تھے برہم برہم ہوش برہم ہونا یعنی ہوش و حواظ کا صحیح حالت میں نہ ہونا بلکیں نہ جھپکتی تھی میری ہوش تھے برہم ایسی تو نظر میری کسی پر نہ پڑی تھی ایسی تو نظر میری کسی پر نہ پڑی تھی دل نے یہ کہا تجھ کو مراد اپنی مبارک برسوں سے تجھے گویا تلاشت کی بڑی تھی برسوں سے تجھے گویا تلاشت کی بڑی تھی اس موقع پر حضرت والا رحمہ اللہ کا بیان ہوا تھا دارلوم کی قدیم مسجد میں جو اب اس کی جزہ نئی مسجد تعمیر ہو چکی ہے پہلے قدیم مسجد تھی اب وہ نہیں رہی وہاں حضرت والا رحمہ اللہ کا بعد نماز مغرب بیان ہوا تھا وہ گویا پہلا بیان تھا جس کو سننے کا موقع ملا یہ اس کی طرف اس کے بارے میں ہے اگلہ شئیہ تھا میں ہمت انگوش بسحد کیفو تحیل ہمت انگوش ہونا یعنی بات کو توجہ سے سننا تھا میں ہمت انگوش بسحد کیفو تحیل تقریر تیری پھولوں کی گویا کے لڑی تھی تقریر تیری پھولوں کی گویا کے لڑی تھی عزمت نہ قدر تجھ میں نہ خدمت نہ اطاعت عزمت نہ قدر تجھ میں نہ خدمت نہ اطاعت ارشاد تجھے شیخ سے علفت تو بڑی تھی ارشاد تجھے شیخ سے علفت تو بڑی تھی تم پر جو نظر پہلے پہل میری پڑی تھی بھولوں نہ کبھی میں وہ حسین ایسی گھڑی تھی او شاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی او شاک سفید اور تیرے ہاتھوں میں چھڑی تھی ایک خلق خدا چاروں طرف تیرے کھڑی تھی پل کے نہ جھپکتی تھی میری ہوش تھے برہم ایسی تو نظر میری کسی پر نہ پڑی تھی دل نے یہ کہا تجھ کو مراد اپنی مبارک برسوں سے تجھے گویا تلاش اس کی بڑی تھی برسوں سے تجھے گویا تلاش اس کی بڑی تھی تھا میں ہمت انگوش بسد کیف و تحیر تھا میں ہمت انگوش بسد کیف و تحیر تقریر تیری پھولوں کی گویا کے لڑی تھی تھا میں ہمت انگوش بسد کیف و تحیر تقریر تیری پھولوں کی گویا کے لڑی تھی عزمت نہ قدر تجھ میں نہ خدمت نہ اطاعت عزمت نہ قدر تجھ میں نہ خدمت نہ اطاعت ارشاد تجھے شیخ سے علفت تو بڑی تھی ارشاد تجھے شیخ سے علفت تو بڑی تھی